موسیقی ہم ان سے ترخواست کریں گے داکٹر اے اے خان ثابت وائس چانسلر حرانچی یونیورسٹی ریٹارڈ پروفیزر جامت الملک سعود ریاض کی اپنے تاثرات اور خیالات ہمارے سامنے پیس بی اپنیو میں ٹالی بل ہوں طبیعت کا ساتھی ساتھ الیکٹرونکس اور طبیعت کہتے ہیں ان اجزہ کو جو پورے کائنات میں موجود ہیں جس میں زندگی ہے نہیں ہے لیکن زندگی لانے میں وہ معاوین سامنے ہوتا ہے طبیعت کے ساتھ ملا تعلق اور اردو ہماری بہت اچھی نہیں ہے میں راچی انیورسٹی میں رہا تھا مگرد انیورسٹی بہت گیا میں بھی رہا تھا اور راچی انیورسٹی کا وائش راستر بھی رہا اور جاملہ ملک سعود سعودی عربی آریاد میں وہاں میں پروفیسر آف الیکٹیکل انیورنگ ملا یہ ہمارا مختصر تھا یہاں آنے کی وجہ ہماری کیا ہوئے جب مجھے دعوت نامہ دیا گیا تو میں شاہد یہاں فٹ نہیں کرتا آپ جیسے محترم حضرات کے سامنے میں بہت فٹ نہیں کرتا پھر بھی ہماری وجہ کیا ہوئی یہاں آنے کی اس کے پیچھے مولونا آزاد کے یہ قول ہمارے سامنے دیتا ہے وہ یہ تھا کہ فلسفہ شیلی ہے مجھے صرف شک اور یقین نہیں چاہیے شک اور ثبوت نہیں چاہیے مذہبی ایک ایسا راستہ ہے جو مجھے یقین دیتا ہے اور اچھی زندگی کی بشانت دیتا ہے اسی قول کی بنیاد پر میں نے یہاں آنا مناسب سوچا دوسری چیز جو مجھے زیادہ اٹریکٹ کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ سرچ اف نولیج آپ اگر آپ نولیج کی تلاش میں نکلتے ہیں تو آپ اللہ کے راستے پہ پھر ایک دوسرا قول کہ علماؤں کے قلم سے نکلی ہوئی روشنی زیادہ افضل ہے شہید کے خون سے یہ واقعات یہ قول ہمارے لئے کافی اٹریکٹیو تھے اور میں اسی کی وجہ سے یہاں آیا تاکہ آپ سے مخاطب ہوں اور یہ بتانے کہ میں کیا سوچنا ہوں اور آپ کیا سوچتے ہیں آپ کو کیا سوچنا چاہیے اور کیا نہیں سوچنا چاہیے علم کی بات کہیں میں نے علم کسے کہیں گے یہ مسئلے بہت رہے یہ حدیث تو ہے علم سیچنے کے لئے چین تک جانا پر ہے تو سفر کرو چین میں زاہد بات ہے کہ وہاں دینی علوم نہیں سکھایا جا رہے ہوں گے ہم مسلمان ہیں اور میرے نزدیک جو اہم کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے پوری قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں آپ صرف پڑھیں نہیں سمجھیں اور صرف سمجھیں ہی نہیں بلکہ اس کا احساس کریں اور احساس کرنے کے لئے آپ کی ایک ذہنی کیفیت ہونے چاہیے وہ ذہنی کیفیت کیسے پیدا ہوگی میں آگے چل کر بتاؤں گا اسے تو اسے میں کئی حصوں میں بانٹ سکتا ہوں گا ماضی کے واقعات بتائے گیا ہیں جو پہلے پیغمبر آ چکے ہیں ان کے حوالے سے اور کچھ wonders of the universe کائنات میں جو حیرت انگیز چیزیں ہیں اس کے طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ڈیریکٹیوز دیئے گیا ہیں ڈیریکٹیوز مطلب کے حصول دیئے گیا ہیں یہ قرآن کا یہ پورا حصہ ہے جو wonders of the kائنات بتائیں گے اس کو آپ سوچ سکتے ہیں اور اس سے قبل میں آگے برسن ایک واقعہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ میں بتانا چاہتا ہوں اس وقت میں کلاس ایت یا نائن کے سٹون تھا پٹنا چاہتا اور ہمارا گاؤں کنی اور تھا گاؤں گیا تو ایک پیر صاحب وہاں موجود تھے میں آلی بھی کہوں گا انہیں انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا پڑھتے ہو جواب میرا تھا ہم سائنس پڑھتے ہیں ان کا دوسرا سوال تھا تب خدا کو نہیں مانتے ہوگی میں نے جواب دیا کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ شاید آپ سے زادہ پشا کیسے سامنے ان کے گلاب کو پھول لکھا ہوا تھے میں نے اس پھول کو اٹھایا اور کہا کس کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے انہوں نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ یہ اللہ کی شان ہے یہ گلاب کے پول اتنے اچھے خوبصورت ہے ہم کہا بس ہو گئے وہ لگا اور کیا ہم کہا نہیں میں اس سے آگے بڑھتا میں ان کے پتی کو توڑتا پتی لال ہے توڑتا جاتا ہو ایک حد ایسا آتا ہے وہ اپنی رنگت ختم کر دیتی ہے اور اتنی چھوٹے اس سے بن جاتے ہیں وہ آئٹم کی حد تک جاتا ہو اور جب ایٹم کے اندر تاخل ہوتا ہو تو پتا چلتا ہے کہ ایک مرکز ہے وہاں پر کچھ چیزیں ہیں اور اس کے چاروں طرف الیکٹرونز گھوم رہے ہیں وہاں پر پہنچ کر میں کہتا ہوں سبحان اللہ کیا اللہ کے شان ہے یہ احساس یہ احساس علم آپ کو دیتا ہے اوبزرویشن جو ہم دیکھتے ہیں یہ آپ کا اوبزرویشن ہے اس سے بھی آپ کو احساسات ہوتے ہیں لیکن احساسات آپ کو زادے ہوتے ہیں اللہ کے شان کے جب ہم اندر آپ داخل ہوتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ اجاب سوصول کارفرما ہے جو دیکھنے میں نہیں آتا وہاں دنیا ہی کچھ اور ہے یہ یہ عمل یہ احساس اللہ کے ہونے کا اطلاقات ہے اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بتاؤں آج کال جب آپ اندرنیٹ پر دیکھ رہے ہوئے ہیں پیپر میں دیکھ رہے ہوئے ہیں نام بھی سنواؤں گا آپ نے سٹیفن ہاکنگ کا بگ بینگ تھیوری فیجکس کے آئے مسئلہ ہے بگ بینگ تھیوری یہ پوری کائنات کیسے بنی ہم تو کہتے ہیں اللہ نے کہا ہو جاتے ہو گئے یہاں پر ہم بالکل اقین کر لیتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا کوئی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں جاننے کی ہم صرف یہیں پر رکھتے ہیں بگ بینگ تھیوری کب ہوا کیسے ہوا کیوں کا سوال سائنس نہیں دیتا یہ سائنس کی مجبوری ہے کیوں کا سوال سائنس نہیں دیتا بگ بینگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع میں کھربوں اور وہ سال پہلے سبھی چیزیں ایک لقتے پر مجمعت تھیں میٹیریل کا دنس دنسٹی بہت زیادہ تھا اور اچانک وہاں وقت بھی تھما ہوا تھا اور اسپیس بھی تھما ہوا تھا اسپیس ٹائم اسپیس ان ٹائم دونوں ایک ہی ساتھ ہیں ایک دھباکہ ہوتا ہے چیزیں بنتی اس سے پہلے کیا تھا سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں نہ ہی میٹیمیٹک سمیں اس سے پیچھے لے جاتا ہے اس کے بعد جو ہوئے دنیا ہے بنتی گئے وہاں پر احساس ہوتا ہے ایک سائنٹسٹ کو کہ یہ سب کرنے والا کون ہے کوئی تو ہے اس احساسات کو اور صرف یہ احساسات کہ اللہ نے کہا کہ ہو جا اور دنیا بن گئی دونے احساسات میں فرق ہے جب احساسات آپ کے ہوتے ہیں اور اس میں جب آپ بھولتے ہیں سبحان اللہ اس سے اس سے بڑی عبادت ہمارے نزدیک اور کوئی کچھ نہیں ہے اندر سے ماننا اندر سے ماننا آپسرویشنز میں ہماری ایک مندق ہے انیلیسیس ہے سینٹیسیس ہے اور ایک لوجک ہے ایک نالج ہے ایک وزٹم ہے یہ دیفرنٹ انداز میں ہے جب مسلمان فتحات ہوئے اور وہ جب گریگ کی ارسٹوٹل فلوسفی پلٹیکل فلوسفی اور پیٹاگروس کی فلوسفی یا ان کی جمیٹری عربی میں ترجمہ کیا مسلمانوں نے اور اپنے نساب میں داخل کیا اور تاجب کی بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ سب چیزیں ابھی بھی مدرسو کی نساب میں کہیں نہ کہیں شامل ہیں چار ایناسید ہوتے ہیں آگ ہوا پانی وہی پرانے زمانے کے جو تین سو چار سو برس قبل مسیح کے تھے ابھی بھی ہم پڑھا گئے اس کا ترجمہ کیا اور آپ کو پتا ہوگا کہ حانو رشیب جو خلیفہ تھے ان کے لڑکے مامون رشیب حراق میں تو بیت الحکمہ کے نام سے ایک ایک استعمالی چیز تھی وہاں جیسے ہاؤس و وزڈم بھیکاتے تھے اور اس میں بڑے بڑے ماتھیمیٹیشن تھے فیلوسفر تھے اور یہ سب تھے ان کا نام کچھ فیلوسفرس کا نام ہے 19-13 سنچوری یہ چار سو برس یہ گولڈن اسلامک کہیں گے ایج رہا گولڈن اسلامک ایج کا معنی یہ نہیں تھا فتوحات کی بریاد پر نہیں فکری بریاد پر گولڈن پڑی اٹرہ 400 9 سنچوری سے 13 سنچوری اور اس میں جو بڑے بڑے لوگ ہوئے اس میں الکندی ہیں الفارابی ہیں ابن سینہ ہیں ابن الحیتم ہیں موسیٰ الفارزمی ہیں الوکھارزمی وہی شخص ہے وہی موسیٰ انسیہ ہیں 19 سنچوری جس کے نام پر آج بھی لوگرطھینک چلتا ہے الڈجبرہ چلتا ہے اور شاید شاید آپ اس کا احساس کریں گے کہ اس زمانے میں ہندوستان ایک اچھے معنی فکر کے اسٹیج پہ تھا اور صفر صفر کئیڑ کے شاہف ہندوستانی میں ہوا تھا اور اس صفر کو کتاب کے شکل میں وہ حانون رچیت کے دربار میں لے جائے گیا توفی کے طور پر اور موسیٰ الہرزمی کے حصے میں وہ آیا اور موسیٰ الہرزمی کی جو کتابیں ہیں اس کے بعد وہ ہندو میتھمیٹس کے نام سے اس نے لکھی اور وہ اس کا ورک آج بھی ایربیک نیومرل کے سامنے ہمارے سامنے ہیں ایک دو تین چار پانچ نو اور زیرو یہ ایربیک نیومرل موسیٰ الہرزمی کی دین ہے اور زیرو ہندوستان کی دین ہے یہ وہ زمانے کے مفقر لوگ تھے ہمارے 9-13 سیچوری کی بیچ میں فلسفہ ان کے پاس ارستو کا تھا ہے پلیٹو کا تھا ہے پیتھاگورس کا تھا کچھ ان کا اپنا بھی تھا تھیاری آف ایلومنیشن ان کا اپنا تھا خود اللہ کا ایک تصور بھی انہوں نے پیش کیا کہ وہ کس طرح سے بندوں کے ساتھ کلام کرتا ہے ایک فلسفہ کی صورت نہ تھا ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس نے کہا ایسی چیزیں ایسا علم جو قرآن سے تکراتا ہے یا قرآن کے کمپیٹیبول نہیں ہے اس کو مت پڑھو اب سمجھ جائے ہماری بات ایسا علم جو قرآن سے کمپیٹیبول نہیں ہے اسے مت پڑھو اور پوری سوچ کا سلسلہ تھرٹین سنچوری میں رک گیا وہ شخص تھے بڑی مشہور شخصیت ہے ہم لوگ بہت عزت سے نام لیتے ہیں ان کا لیکن وہ تھے امام قزانی جنہوں نے سوفیزوی کی بنیاد ڈال دی لیکن پوری تفکر کا سلسلہ ہی روک ڈالا اس کے خلاف اٹھ کر آئے ابن رشود جو اسپین کے تھے اور اس پر دوسروں کی اکمت ہے اسپین لیکن ان کی زادہ دنی چلی اور ابن رشود ہی کے نام سے ابن رشود ہی نے یورپ میں اریسٹوٹل اینڈ پلیٹو کو تاریف کر آیا اور وہاں سائنس کی بنیاد پڑی سیکرٹس آف نیچر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کہلات کیسے ہیں کیسے کام کرتی ہے جو نظام فطرت ہے وہ اللہ کا حکم ہے جو نظام فطرت ہے وہ اللہ کا حکم ہے اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا اور ان کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں نے کہا مقابلے کے درمیان کہ آپ نے تھے ابھی یہ بتائیں نہیں ہم کچھ نہیں جانتے وہ کن چیزوں کے نام آدم کو جو بتائے گئے وہ کیا تھے عام سیب اور اسب کے نام نہیں تھے بلکہ وہ نیچر آف تا انوہرس تھا یہ پوری کے پوری کائلات کس طرح سے کام کرتی ہے کن اصولوں پر کام کرتی ہے آدم کو یہ بتائے گئے اور لا شعوری طور پر ہم سبھی ان کے اولاد ہیں لا شعوری طور پر وہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں آپ سب کے اندر ہیں آپ سب نے پایا ہوگا کہ ایک انٹیوشن انٹیوشن جو انسان کے اندر ہے جسے ہمیں ریزم انٹیوشن کہاتے ہیں اردو میں پتہ نہیں یہ انٹیوشن جو ہمیں کافی اچھے چیزوں کے ڈسکوری کرا دیتا ہے اور میں ہی آپ کو بتاؤں کہ فیزکس کے درمیان نائنٹیو فائی پرسنٹ امپورٹن ڈسکوریز اور انوانشن لوجک کی بنیاد پر نہیں ہوئے یہ کومن میٹھومڈیس کے بنیاد پر نہیں ہوئے یہ پورے کے پورے انٹیوشن کی بنیاد پر ہوئے بس ایک ذہن میں ایک بات آئی لکھا ثابت بادری کیے گئے یہ الہامی کیفیت اسے الہامی کیفیتی ہم کہتے ہیں یہ الہامی کیفیت یہ کیسے ہو جاتی ہے بہت مختصر سی بات ہے یہ صرف یہ بتانے کے لیے یہ کائنات ہمارا ہے قرآن کریم ہمارے سامنے ہے وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے چو چو اشارہ کر رہا ہے کہ اکل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کونسی نشانیاں ہیں وہی نشانیاں ہیں جو حضرت آدم کو اللہ نے بتائے تھے اور وہ کائنات کا اندر پھیلے ہوئے رہے جب تک آپ اس پر حاوی نہیں ہوں گے جب تک آپ کے پاس ٹیکنولوجی نہیں آئے گی اس ٹیکنولوجی کے خالق جب تک آپ نہیں بڑھیں گے آپ اسی طرح سے پریشان رہیں گے ہم لوگ اسی طرح سے مار کھاتے رہیں گے اسی طرح سے ہم ظلم ستاتے رہیں گے علم بڑھائیں تعلیم بڑھائیں اور کائنات کو مسخر کریں کائنات پر قرآن کریں قرآن کریم آپ کو اشارہ کر رہا ہے اپنے کائنات کو اسی انداز میں تھوڑا بدلیں ایک تچسوس پائدہ کریں لوگوں میں لوگ سوچیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت ہی گرانقیدر خیالات صحابق و باہش چانسلہ راجی ویفتی ہمارے صاحب نے کر رہے تھے حضرات اب اس کے بعد ہمیں صداقتی خطبہ سننا ہے پروفیرہ اسٹحاق احمد زلی کی شخصیت ہم سے پوشیدہ نہیں ہے آپ داروں قرآن کے صدر ہیں داروں مسنفین شبلی اکائیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں اور جو ششماری ترجمان علم قرآن کے نکلتا ہے اس کے مدیر بھی ہے لیکن شخصیت آپ کی شخصیت کا وہ پہلو جو پوشیدہ ہے اسے میں دو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا جیتہ کے ایک فلسفہ ہے کرم کا درشن پروفیرہ اسٹحاق احمد زلی نام ہے کرم کا درشن اصطور ایمان نے اپنے خود نبیشت اس جملے پر ختم کی ہے میری عادت کام کرنا ہے اور نتیجہ وقت پر چھوڑ دیتا ہوں میری عادت کام کرنا ہے نتیجہ وقت پر چھوڑ دیتا ہوں کا نام پروفیرہ اسٹحاق احمد زلی میں انہیں اس شیر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں خود اپنے ہی سوزے باطنی سے نکال ایک شمع غیر فانی خود اپنے ہی سوزے باطنی سے نکال ایک شمع غیر فانی چراغ دیر و حرم تو اے دل چلا کریں گے پجھا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول نبی کریم وعلیٰ علیہ و صحبی ایمین محترم قربصر حمد سجیہ صاحب محترم قربصر خان دائس پہ تشریف فرما دانی خران ملت سامین اکرام عزیز طلبہ سمنار ختم ہونے کا وقت تھا اس وقت ساڑھے بارہ بجے جو اضافہ کیا گیا ہو ایک بجے تک کا اس لئے ایک بجے دان ہوتی ہے اور اب وقت چند منٹ باقی ہیں اور اگر اس کو مزید آگے بڑھا جاتا ہے تو آگے کے پریگرام پر اثر پڑے گا میں سمجھتا ہوں کی اب تک جو باتیں آپ کے سامنے آئیں ہیں وہ اس مسئلے کو پوری وضاحت کے سامنے آپ آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں اور مزید کچھ بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کو ذہن میں رکھا جائے تو انشاءاللہ بنیادی نکات اُبھر کر سامنے آ جائیں گے جو اس موضوع سے متعلق ہیں جو کچھ میں کہنا تھا وہ اگر کہ بھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ عرض کروں گا اس وقت میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کائنات اللہ تعالی نے بنائی بہت خوبصورت بہت حسین اس کے اندر وہ تمام سہولتیں رکھیں جو انسان کو قیامت تک مطلوب ہو سکتی ہیں جنکہ اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے پھر اس کے بعد اس نے اپنی سب سے زیادہ حسین مخلوق جس کو اشرف المخلوقات انسان کہا جاتا ہے اس کو سمین پر بھیجا تسکیر کانات کا جذبہ بھی دے کر کے سویفوت بھی دے کر کے اور اس دنیا میں رہنے کے اس دنیا کو برکنے کے کچھ اصول سکھائے ان اصول کو مختلف انبیاء کرام کے ذریعے سے مختلف آسمانی کتابوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہا ہے انسانیت کے سامنے پیش کیا جاتا رہا ہے مختلف زمانوں میں آخری طور پر نصیتوں کا ایک مجموعہ ایک گائیڈ لائن دندگی گزارنے کے ذوابط قرآن مجید کے شکل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہوئے اور وہ قیامت تک کے لیے ہمالی رہنوہ اس میں فرام کرتے ہیں سلاح اور فساد بنا اور بگاڑ دونوں کا اس میں مکمل حل ہے کہ فساد کو رکا کے سے جائز اصلاح کیسے کی جائے جب ہم ان نوابی سے فضرت کی ان ذوابط کی ان قوانین کی جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے کے لیے ہم کو دیئے ہیں جب ان کے خلاف فرضی کرتے ہیں تو وہیں فساد شروع ہوتا ہے وہ فساد عقیدے میں بھی ہوتا ہے وہ فساد عبادات میں بھی ہوتا ہے وہ فسادات اور مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے وہ فساد ہماری معاشرتی زندگی میں بھائیر ہوتا ہے اور وہ فساد ہماری جو ہم قدرت کے ساتھ مظاہر فطرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو یہ سارا خزانہ ہماری لئے کھول کر کے بھیجا ہے ان کے ساتھ جب ہم غلط معاملہ کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہوتا ہے بنیادی طور پر پس دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام مسائل میں وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو فساد کا موجب نہ ہو باہمی تعلقات ہو معاشرتی تعلقات ہو شادی ہو بیعہ ہو لین ہو دین ہو روز مرہ کی زندگی ہو تجارت ہو پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہو انڈرسٹریل ایکٹیوٹیز ہو مائننگ کوئی بھی کام ہمارا احساس نہیں کرنا ہو جو اس طرح سے انجام پائے اس کے نتیجے میں کسی نکی سطح پر فساد پیدا ہو اس ملک میں جو صورتحال ہے اس کا صرف دو فسادات کا بہت مقصر میں جگت کرتا ہوں گا مذہب سے تعلق نہیں مذہب تعلق کے سسلے میں اور بہت سی باتیں آئیں گی ایک کا تعلق اس سسلے سے جس کو ہم ذات برادری سسلہ اندوستان میں کرتے ہیں جس کو ہم کاس سسٹم کرتے ہیں یہ قدائی قوانین کے ساتھ جو سب سے بڑا فساد ہو سکتا تھا سدیوں پہلے شروع کیا گیا انسان اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو برابر پیدا کیا کسی کسی پر فضلت نہیں دی اللہ کے آخری رسول نے اعلان کیا کہ کسی لکادے کو کسی گوڑے پر کسی عجمے کسی عربی پر کسی کو کوئی فضلت نہیں ہے قرآن نے اعلان کر دیا کہ فضلت جو ہے فضلت کا جمعہ رہے وہ ٹقوہ ہے لنگ نہیں نسل نہیں فیدائش نہیں خاندان نہیں قوم نہیں ملک نہیں یہ کوئی چیز فضلت کی بنیاد نہیں ہے انسانوں نے ایک بہت بڑے فساد کی راہ کھولی جب ذات پات کی بنیاد گنگ و نسل کی بنیاد پر انسانوں کے نیچ اوچ کا نظام قائم کیا اور ہم نے صدیوں تک اس ملک میں رہنے کے باوجود اس خلاف آواز بلند نہیں کی یہ ایک بہت بڑا فساد تھا اس فساد کی اسلام نے نہیں کی اب ہم کو اس کی اسلام کرنی چاہیے جو کچھ ہم سے ممکن ہو اس کے لئے کرنا چاہیے باقی فسادات چاروں طرح پھیلے بھی ہیں یہ آپ کا علاقہ جو ہے خاص طور پر جو مادنیات سے مالا مال ہے اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے ہم دن رات کس طرح سے چیزوں کو لائے رہے ہیں کس طرح سے اس میں عدم توازن پیدا ہو رہا ہے فکرت کے اندر کس طرح سے وارمینگ بڑھ رہی ہے کس طرح سے طبیعتی مسائل پیدا ہو رہی ہیں یہ سمام اگر موقع ہوتا ہے تو ہمارے پوفیسر خان صاحب کوئی تفصیل سے اس کے بارے میں آپ کو اتاتے کہ کس طرح انسان لگی خطرے میں پڑھتی جا رہے ہیں سردیاں بڑھ رہی ہیں تو بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں گرمی بڑھ رہی ہیں تو بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں سیلاب ایسے ایسے آ رہے ہیں جس سے پہلے جن کا کبھی وہ عبو بمان بھی نہیں تھا ٹائفون اور ٹوفان اور ایسے ایسے آ رہے ہیں جن کا کوئی روک نہیں بہر کے فساد سے ہم اس حد تک واقف نہیں تھے جس حد تک آپ ہو گیا ہے بہر سے مراد ہمارے علواء و صفیاء سمجھتے علواء محقرینے سمجھتے تھے کہ وہ لوگ جو سمندروں کے کنارے آباد ہیں جو دریاؤں کے کنارے آباد ہیں وغیرہ وغیرہ بہر سے مراد ان کی ہے لیکن اب تو سمندر کے سینے پر ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور سمندر کے اندر جو کچھ ڈال رہے ہیں اور سمندر کے ساتھ جو سنوک کر رہے ہیں وہ فساد بہرے بڑھ کا تو نمنا ہو چکا ہے اور اب تو اس فساد کے حدود ہماری اس دنیا سے بڑھ کر آوٹر سپیس تک پہنچ چکی ہے تو حضرات صرف ایک بات ارس کرنی ہے وقت اب بالکل ختم ہو چکا ہے اور وہ صرف اتنی ہے کہ فساد کی جتنی جڑے ہیں ان کی نشاندہی مشکل نہیں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس فرام کرنا تعلیمات کی روشنی میں جو گائیڈ لائن قرآن نے فرام کی ہے اس کی روشنی میں آسانی کے ساتھ ان کو مشخص کیا جاتا ہے وہاں ڈفائی کیا سکتا ہے اور اس کا علاج بھی وہی موجود ہے اگر کوئی کہے کہ آج کل جو یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے موسم کی تبدیلی کے ان چپ چیزوں کی اس کا بھی علاج موجود ہے لوگوں نے تلاش کیا ہے اور دیکھا ہے قرآن میں یہ کتا رنمائی کرتا ہے پانی کی کمی ہو رہی ہے ہماری بے محابہ استعمال کی وجہ سے اور قیامت تک موجود رہے گا ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس پر غور کریں اس پر تدبر کریں اور اس سے بھی بڑی ضرورت جو یہ ہے کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے کا عظم کریں اور ان فسادات کے ان ذرائع کو پلک کریں ان کو روکیں وہاں سے اور جہاں سے اصلاح عمل شروع ہوتا ہے وہاں شروع کریں امید یہ ہے کہ آج کی نشست سے جو ہمارے بھائیوں نے اتنی محنت اتنی لگند اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ جس کا انعقاد کیا اور آپ سب لوگ جس کے لئے تشریف لے آئے قرآن مجید کی اس دعوت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو ہمارے لئے مفید بنائے ہمارے ملکوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنائے ہمارے معاشرے میں تبدیلی کا ذریعہ بنائے اور ہمارے ملک میں تبدیلی کا ذریعہ بنائے اور ہم کو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں ذاتی حدود سے بڑھ کر معاشرے کی سطح پر ملک کی سطح پر انٹرنیشنل سطح پر جو ہم نادا نہیں سکھ بہلے کر سکے اور جو جس کے ہم قصروار ہیں اور اب سے ہم اس کا قفارہ دا کر سکے اگر ہمارے ذہن میں ہمارے فکر میں اس پیغام سے کوئی تبدیلی آتی ہے تو اقینی طور پر ہمارے لئے بڑی عزت کی بات ہوگی ہمارے لئے باعث سواب ہوگی ہمارے نظرے کے اللہ کے خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہوگی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو وہ فہم قرآن کر دے جس کی روشنی میں ہم اپنی ندی کی گزار سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکب واضح طور پر ایک بات کہہ دی تھی کہ اللہ تعالی اس قرآن کے دریعہ سے کچھ قوموں کو گرائے گا کچھ قوموں کو بھارے گا اسی قرآن نے ہم کو بھارا تھا وہ چار سو سال کے بعد جو بہت آگے بھی چلی جو جس میں علم کی دنیا سائنس کی دنیا مسلمانوں کے نام تھی وہ قرآن ہی کی برکت تھی اور آج کی ذلت اور پستی اور زوال وہ بھی قرآن کو چھوڑنے کے وجہ سے ہے جب ہم قرآن کو پھر پکڑ لیں گے تو جو وعدہ ہے خدا کا تو یرف ہو بھی اقواما کچھ قوموں کو بھارے گا تو انشاءاللہ ہمارے بھی بھارنے کا وقت آئے گا وآخر دعوان اینجل اللہ رب العالمين نغمہ وہی ہے نغمہ کی جس کو روح سنے اور روح سنائے اب اس پروگرام کا صرف ایک ہی حصہ رہ جاتا ہے میں جناب محمد عمران اسلائی صاحب درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور مہمانوں کا یہاں کے طلبہ کا اور اسازہ کا اور یہاں کے باشندوں کا اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم علماء کرام کا شکریہ دے کریں جرام محمد عمران اسلائی سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ ذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل لہو عباجا والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الہیوم الدین اما بعد حمد و سنہ اور شکر و سپاس ہے اس رب کائنات کے لئے جس کی اعنایتوں اور بخشیشوں کے نتیجے میں یہ محفیل علم و تحقیق سجی اور ہمیں ملک بھر کے آفتاب علم و فند محطاب بحث و تحقیق اور دور حاضر کے مستند علماء اور دانشوران کا استقبال کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کا موقع مل رہا ہے یقیناً شکریہ کا مستحق ہے ادارہ علوم القرآن علیگرد جس نے علوم قرآن اور تعلیمات قرآن اور سیمیناروں کا سلسلہ شروع کیا اور رجوع الالقرآن کی صدا بلند کی پھر داراللوم اسلام نگر میں انجمن طلب قدیم مدرسط و اسلاح سرائمیر شاہ جھارکن کے اشتراک سے اس سیمینار کے نقاط کو منظوری دے کر اہل جھارکن اور بالخصوص باشندگان اسلام نگر کو اس سے سلط الزہب سے جڑنے کا موقع نایت کیا میں دل کی گہرائیوں سے شکریادہ کرتا ہوں پروفیسر اشتیاق احمد ذلی صاحب مولانا ابرار احمد اسلاحی مکی صاحب اور پروفیسر یاسین مظہر صدیقی صاحب کا جنہوں نے اپنی پیرانہ صالح اور زوف کے باوجود سفر کی صحبتوں کو برداشت کرتے ہوئے طویل مسافت تائے کر کے یہاں تشریف لائے شکریادہ کرتا ہوں پروفیسر احمد سجاد صاحب جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کر کے اس مجلس کو رونق بخشی اور استفادہ کرنے کا موقع دیا میں تہہ دل سے شکریادہ کرتا ہوں محترم جناب جعوید احمد اسلاحی صاحب جو انجمن طلب قدیم مدرسط اسلاح شاخ مہاراش کے جنرل سگریٹری ہیں اور محض اس پروگرام میں شرکت کے لئے رسول بیلات سے طویل مسافت تائے کر کے اس دیہات میں تشریف لائے میں دل کی گہرائیوں سے شکریادہ کرتا ہوں ان غیر مسلمین برادران وطن کا جو ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور بالخصوص شوریس منڈا جی جو بلاک پرموخ ہیں جنہوں نے اپنی مسروف ترین عقاد میں سے وقت نکال کر انسانیت دوستی کا ثبوت دیا ہے اور میں شکریادہ کرتا ہوں جناب انوار رحمد خان صاحب سابق جنہوں نے یہاں تشریف لائے اپنی قیمتی خیال سے سامن کو نوازا حضرات جی تو چاہتا ہے کہ ان تمام اہل المدانش جو یہاں تشریف فرما ہیں نام لے لے کر شکریادہ کرو لیکن وقت کی تنگی اس کی اجازت نہیں دیتی لہذا میں تمام مقالہ نگار مدرس ستل اور دارلوم ندت العلماء لکھنہ نیز ملک اطراف اقناف سے تشریف لائے علماء کی وفود کا شکریادہ کرتا ہوں میں دارلوم اسلام نگر کے اسازہ کا بھی شکریادہ کرتا ہوں جنہوں نے انتہائی دلچسپی اور تندہی کے ساتھ سمینار کی تیاریوں کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور آخر میں تمام شرقہ جلسہ کا شکریادہ کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی انہماد اور سنجیدگی کے ساتھ پروگرام کو سنا اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست و دعا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی کوشش کو شرف پذیرائی بخشے اور حضرات اب اس حضرات کے استدام کا اعلان کیا چاہے فوراً آزان ہوگی اس کے پندرہ میٹ کے بعد جماعت ہوگی جماعت کے بعد ہم لوگ کھانا کھائیں گے اس کے بعد سوا دو وجہ ہمارا پہلا اجلاع شروع ہوگا جس کی نظامت جناب عزمی صاحب کریں جس کی سزاد کے فرائض جناب ڈاکٹر محمد عریف عمری صاحب